الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑا پہ یا کسی مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور یہ عذر دائمی ہو یعنی آئندہ صحت مند ہونے کی بظاہر کوئی صورت نہ ہو اسباب کے درجہ میں تو ایسی صورت میں ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے یہ بات ذہنشین فرمالیں یہ فدیہ ہے روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں اور ایک ہوتا ہے کفارہ جان بوجھ کا روزہ توڑے تو اس کے بدلے میں ساٹھ روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ کفارہ ہے اور یہ فدیہ ہے تو فدیہ ہے طاقت نہ ہونے کی صورت میں اور کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑ دینے کی صورت میں فرق سمجھ لیں تو دونوں کا فدیہ یقصہ ہے یقصہ کا معنی کہ فدیہ تو ایک روزے کا ہے اور کفارہ ساٹھ روزے ہیں لیکن ساٹھ روزے رکھنے ہیں مسلسل اگر نہ رکھ سکے مستقل بیماری کی وجہ سے بھڑاپے کی وجہ سے تو ظاہر اس نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو جو فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا ہے یا کفارے میں ایک مسکین کا کھانا ساٹھ کو کھلانا ہے لیکن جو ایک کو کھلانا ہے یہ یقصہ ہے مالی یہ دونوں کی برابر ہے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے دو وقت صبح اور شام یہ فدیہ ہے مظاہر ہے فدیہ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہے ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دیں اور اگر کفارہ ہے تو ظاہر ہے ساٹھ مسکین ہے تو ہر مسکین کو صبح اور شام دو وقت کھانا کھلانا ہے یا تو کھانا کھلائیں دو وقت کا پیڑ بھر کر اور یا کھانا کھلانے کی بجائے اجناس میں سے کوئی جنس دینا چاہیں تو جنس کون سی دیں گے گندم یا خجور یا جو یا کشمش مقدار کیا ہوگی جو دینا چاہیں تو ساڑھے تین کلو کشمش دینا چاہیں تو ساڑھے تین کلو گویا کہ گندم دینا چاہیں تو ایک روزے کے بدلے میں پونے دو کلو خجور جو اور کشمش یہ ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو ایک روزے کے بدلے میں لیکن اگر کھانا بھی نہ کھلائیں جنس بھی نہ دیں بلکہ اس کی قیمت دیں تو پھر کتنی دیں اس کے لئے ذہنشین فرما لیں کہ قیمت کم از کم پونے دو کلو گندم کے برابر ہو یعنی آپ کے مرضی ہے کشمش ساڑھے تین کلو اس کے برابر دے دیں جو ساڑھے تین کلو اس کے برابر دے دیں یا خجور ساڑھے تین کلو اس کے برابر دے دیں یا گندم پونے دو کلو اس کے برابر دے دیں یہ میں اس لئے کرو کہ ہمارے آج کے دور میں چونکہ گندم سستی ہوتی ہے اور خجور مہنگی ہوتی ہے عموماً تو آپ کو پورا اختیار ہے لیکن ہماری اپنی رائے یہ ہے اس معاملے میں انسان کو اپنی حصیت کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالی نے مالی وسط عطا فرمائی ہو اور کشمش کے پیسے زیادہ ہوں تو کشمش دیں اگر مالی وسط اس سے کم ہے خجور کے دیں مالی وسط اس سے کم ہے تو جو کے دیں اس سے بھی کم ہے تو گندم کے دے دیں مدلب چاروں جنسوں میں سے جس کی مالیت سب سے زیادہ ہے وسط والے کو وہ دینا چاہیے اور اگر مالی وسط کم ہے تو جس کی قیمت کم ہے وہ دیں لیکن اگر وسط والا بھی سب سے کم قیمت والی جنس یا جنس کے بدلے میں پیسے دے دے تو فدیہ یا کفارہ ادا ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین